اب یہ بتائی کہ ایک شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں اس کی کوئی علامت ہے یا نہیں بہتا قیمتی سوال ہے اور یہ سوال ماہ رمضان شریف میں بھی آتا ہے کہ پورا مہینہ ہم گزارتے ہیں یہ سوال حج اور عمرے کے موقع پر بھی آتا ہے یہ سوال قربانی کے موقع پر بھی آئے گا اور یہ سوال نماز کے تعلق سے بھی آسکتے ہیں میں نے فجر ادا کیا میں ظہر کے طرف جارہوں تو ایک تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں علماء نے ہمیں سمجھایا لوگوں کو ترغیب اور تشویق دلانے کا انداز بھائی ایک فجر کی تم نے ادا کی مقبول ہوگی تب ہی اللہ تمہیں ظہر کی توفیق عطا فرمائے گا تو امید رب کائنات سے اچھی ہمیں رکھنی چاہیے ایک تو یہ ترغیب اور تشویق کا انداز بڑا پیارا ہے دوسری بات علماء یہ لکھتے ہیں احل علم فرماتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کی دنیا میں ایک ظاہری علامت یہ ہے کہ اس عمل کے بعد بندے میں کچھ بہتری آئے تبدیلی کہیں یا بہتری کہیں مثلاً ماہ رمضان مکمل ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم شابان میں کیسے تھے رمضان میں کیسے تھے اب شابان میں ہمارا معاملہ کیسا ہے تو ایک دوسرا نکتہ سمجھنے کا یہ ہے کہ عبادت کے عمل کے بعد ہمارے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے کے نہیں آ رہی اب اسی قربانی کے عمل کو لیجئے ہم نے جانور لیا اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو زباہ کیا خود بھی گوش استعمال کیا دوسر احباب میں بھی تقسیم کیا اب وہ جو میں نے اللہ اکبر پڑھا تو کیا اب میں اللہ ہی کو بڑا مانوں گا وہ جو میں نے جانور کے گلے پر چھوڑی پھیریں تو کیا میں نفس کی خواہشات پر بھی چھوڑی پھیروں گا وہ جو میں نے چند ہزار راہی خدا میں خرچ کیے اور کہا کہ میں نے تو اپنا رخ کر لیے رب کائنات کی طرف سب سے یکسو ہو کر جو تمام جہان والوں کرب ہیں بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا برنا سب کچھ اللہ سبحان و تعالیٰ کے لیے تمام جہان والوں کا رب ہے اب اس قربانی کے عمل کے بعد اور وہ تقویٰ کا ذکر بھی بریک سے پہلے ہمارے سامنا ہے خوف خدا کا دل میں ہونا اور اللہ سبحان و تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے مطلب بڑا عجیب ایک تجزیہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سو بر اس کے تقریباً بڑھاپے کو پہنچے ہوئے اور بڑھاپے کا واحی سہارا ہے اور اللہ کہتا ہے زبا کر دو اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ بڑھاپے کا واحی سہارا اس بچے کو زبا کر دیا جائے اور باپ اپنے ہاتھ سے زبا کرے یہ عقل میں آئے گی بات اللہ کہتا ہے کرو ختم ہوگی بات معلوم ہوا کہ عقل نیچے رہے گی اور نقل شریعت کا حکم اللہ کا حکم وہ اوپر رہے گا تو سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ انتہا تو عبراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھا دی ہمیں یہ کہا کہ جانور پیش کر دو لیکن اس گردن پر تمہیں چند ہزار روپے دے کے اختیار مل گیا تم نے زبا کر دیا اس گردن کا مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اگر اس کے دین کا کبھی تقعادہ آجائے تو اس کو بھی راہ خدا میں پیش کرنے کے لئے تیار رہو میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سر فرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی تو یہ جذبات تقوی کے سپردگی کے عقل کو نیچے رکھنا حکم کو اوپر رکھنا اپنی بہترین سے بہترین شہ کو پیش کرنے کے لئے اور خود اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کر دینے کے لئے تیار رہنا یہ جذبات اگر کسی درجے بات تو بہت بڑی ہے یہ جذبات اگر کسی درجے میں ہمارے اندر پیدا ہوں تو انشاءاللہ تعالی یہ علامت ہے کہ ہماری قربانی جو ہم پیش کر رہے ہیں جاندر کی قربانی وہ اللہ کیا قبول ہوگی لیکن مجھے معاف کیجئے گا قربانی کا جانور تو ہم نے رات لگا کے کسی منڈی سے بڑا اچھا لے لیا ہم نے اس کی کھلائی پھلائی بھی خوب کی ہم نے دوسرے دن فجر کی نماز کے فوراں بعد اس کو زبا بھی کیا لیکن ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو یہ ریشل پروپورشن بگڑ گیا قربانی باس کے نظیق سنت اور اکثر فقہا کے نظیق واجب کے درجے میں ہے ہم نے ایک وہ عمل تو کیا لیکن فرض عمل جو روضانہ پر لازم ہے اس کو ہم نے چھوڑ ڈالا تو یہ بھی دیکھ لیے کی ضرورت ہے کہ یہ عمل ایک علامت ہے پوری زندگی میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی سپر کردینے کے لیے تیار ہو جانا اس کا ادھار اگر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ علامت ہے کہ ہمارا یہ قربانی پیش کیے جانے کا عمل اللہ تعالی کے ہم مقبول ہوگا